موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج فروری کی چودہ تاریخ اتوار کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے قائم بلوچستان سے کابس پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائکین کے احتجاجی کیمپ کا ذکر کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائکین کے احتجاجی کیمپ کو ہفتے کے روز تین دن مکمل ہو گئے احتجاجی کیمپ میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کی بڑی تعداد موجود ہے تیسرے روز طلبہ کے علاوہ کیمپ میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے لوائکین سے اظہار یک جہتی کی جن میں آمنہ مسود جنجوہ بھی شامل تھیں اسلام آباد میں قائم لاپتہ افراد کے کیمپ کے تیسرے دن کے حوالے سے جبری طور پر لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ نے ریڈیو زرنبش سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ اب تک کسی حکومتی احدے دار نے ملاقات نہیں کی ہے البتہ پولیس کی طرف سے ان پر کیمپ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا کوئٹہ سے آئے ہوئے ہم لاپتہ افراد کے لوائکین کا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے بوکھر تالی کیمپ کا آج تیسرا دن ہے یہاں پر موجود خواتین اور بچے ہیں اور یہاں پر لاپتہ افراد کے لوائکین کے دس فیملیز موجود ہیں یہاں تین دنوں سے کیمپ لگا ہے یہاں کی سیول سوسائیٹی نے برپور شرکت کی ہے ہمارے کیمپ میں لیکن کوئی حکومتی نمائندہ کوئی ابھی تک نہیں آیا ہمارے کیمپ میں کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے مطالبات کیا ہیں اور اس کے علاوہ آج جیسے کہ ہمارا تیسرا دن ہے تو ہمیں پہلے دن سے یہاں کی پولیس یہاں پر کیمپ لگانے نہیں دے رہا تھا ہم نے کہا کہ ہمارا کیمپ تین دن کا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تین دن تک آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لیکن آج چونکہ ہمارا تیسرا دن بھی مکمل نہیں ہے آج صبح سے یہاں پر پولیس موجود ہے اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے آج اپنا کیمپ ختم کریں کیونکہ یہاں پر وکلا کی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوگا تو یہاں پر ہم لوائکین ہیں ہم بالکل ہمارے لیے یہ بات منظور نہیں ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں ہم نے اپنا کیمپ لگایا ہے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس جو ہے مسلسل ہم فیملیز کو تنگ کرتی ہوئے آ رہی ہے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے بھی اسلام آباد میں اظہاری یکجہتی کے لیے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنس کے کیمپ کا دورہ کیا اور جبری طور پر لاپتہ افراد کے لوائکین سے ملاقات کی اس دوران بڑی تعداد میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکن ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جد و جہد میں ہم لوائکین کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوائکین پیدل مارچون سے لے کر اس ملک کے ہر دروازے پر دستک دے چکے ہیں مگر مایوس نہیں ہوئے ہیں اور جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں منظور پشتین نے کہا کہ کشمیر کے غم میں نڈھال میڈیا بھارت کی کسانوں کو کوریج دینے والا میڈیا گورنر کی گاڑی میں بیٹھے کتے کو کوریج دینے والا میڈیا آج یہاں سراپا احتجاج محکوم لوگوں کے پاس نہیں آتی ہے یہ میڈیا ریاست کے غلط پالیسیوں کی تشریح کرتی ہے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ریاستی قبضہ نہ صرف وسائل اور زمین پر ہے بلکہ انسانی زندگیوں پر بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے خلاف نہیں بلکہ ریاست ہمارے چہروں سے خوف زدہ ہے اور یہ کہ ریاست ہمارے مطالبہ تسلیم کرنے کے بجائے ہمیں مزید دبا رہی ہے منظور پشتین نے کہا کہ بلوچستان پشتون اپنے اپنے وطن میں قومی حقوقی جدوجہد کر رہے ہیں ہمارا درد ایک ہے ہم نے یہاں آ کر احسان نہیں کیا بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ مظلوم اقوام متحد ہو کر جدوجہد کریں یہ جدوجہد شہور اور اخلاص مانگتی ہے منظور پشتون نے مزید کہا کہ اس ملک میں مشرف سے باجوہ تک صرف چہرے بدلے ہیں پالیسیاں نہیں جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے اور جب ان کو حکومت مل جاتا ہے تو وہ مو پھیر لیتے ہیں پیٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کا تفصیلی خطاب ریڈیو زرنبش کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے قائم پ کیمپ کے حوالے سے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائز چیرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے لوائکین کے احتجاج کا مقصد ایوانوں تک اپنی آواز پہنچانا ہے کیوں کہ ان ایوانوں میں بیٹھے افراد کو کوائٹا سے لاپتہ افراد کے لوائکین کی آہو بقا سنائی نہیں دیتی ماما قدیر بلوچ نے تمام مقاطب فکر کے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ کیمپ جا کر لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاری جھجہتی کریں اب نیوز بولیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ پیش کریں گی بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسل بھی اس کے لیے لڑے گی انہوں نے مزید لکھا کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ دنیا ہم سے براہ راست بات کرنے اور ہمیں ایک آزاد قوم کے طور پر تسلیم کرنے پر مجبور نہیں ہو جاتی قلات سبی اور مستن کے درمیان وسیع پہاڑی علاقے میں قابض پاکستانی فوج نے اپنی جارہانہ کاروائیوں کا آغاز کیا ہے جہاں قابض فوج اپنی کاروائیوں میں ڈران اور گنشپ ہیلیکوپٹروں کا استعمال کر رہی ہے دوسری طرف پاکستانی فوج کے پیدل دستے اپنے اہداف کی طرف جانے کے لیے دھاڑر سنی جوہان اور اسپلنجی کو مرکز بنا کر آگے بڑھ رہے ہیں بولان میں مہرگڑ کے نواہی علاقے سے چار افراد کو قابض پاکستانی فوج نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے تاہم ابھی تک گرفتار شدگان کے نام معلوم نہیں ہو سکے ہیں دوران جہریت ریاستی فورسز نے بڑے پیمانے پر مرد خواتین اور بچوں کو حراست میں لے کر فوجی کیمپوں میں منتقل کیا ہے جبکہ مستوں قلات اور بولان میں لوٹ مار کے بعد گروں کو نظریاتش اور ریواش میں ایک اسکول کو فوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے دوسری طرف آٹھ فروری کو ہرنائی اور کوہلو کے درمیانی علاقے میں فوجی جہریت کے دوران چار افراد کی شہدت کی تصدیف ہو چکی ہے شہید ہونے والوں میں دو افراد میران اور موران کی لاشیں انتظامیہ کے حوالے کیے گئے ہیں جبکہ دو شہیدوں کی شناخت ظاہر نہیں ہوئی ہے جہریت میں دو افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں یونائٹڈ بلوچ آرمی کی ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ قابض ریاست نے آٹھ فروری کی صبح کولو اور ہرنائی کی درمیانی علاقوں میں فوجی آپریشن کرنے کیلئے اپنے سینکڑوں دستیں اتھارے تھے جن کو گنشے پھیلیکوپٹروں کی مدد بھی حاصل تھی عوام کے گھروں کو نظراتش کرنے کے بعد پاکستانی فوجی وہاں کے مرد خواتین اور بچوں کو اپنے کیمپوں میں منتقل کر رہے تھے کہ ڈونگان کے علاقے میں ہماری تنظیم کے ساتھیوں نے قومی دفاع میں پاکستانی آرمی پہ حملہ کر دیا جہاں جھڑپ کے دوران ہماری دو سرمچار آمو مری اور دین احمد مری جامع شہادت نوش کر گئے یوبی اے ترجمان کے مطابق شہید آمو مری اور شہید دین احمد مری سال دوہزار چودہ سے یوبی اے کے ساتھ وابستہ تھے مزار بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض ریاست کی اہلکار شہید سرمچاروں کی لاشے بھی اپنے ہمراہ لے جا کر نامعلوم مقام پہ دفنا دیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی ترجمان نے قلات، مستنگ، گولو اور ہرنائے میں قابض پاکستان کی فوجی بربریت کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلسل فوجی آپریشن اور بربریت کے ذریعے بلوچ قوم کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے تاکہ انہیں سرزمین کی آزادی کی تحریک سے دست بردار کیا جائے اور ریاست بلوچ عوام کو تحریک سے وابستگی کا انتقام وحشتناک جنگی جرائم کی صورت میں لے رہی ہے بینم ترجمان نے مزید کہا کہ اس وقت قلات، مستنگ، بولان، گولو اور ہرنائے بدترین فوجی جاریت اور خون ریزی کی زد میں ہیں ان علاقوں میں پاکستان فوج کے سنکڑوں دستے فوجی آپریشن کر رہے ہیں جنہیں گنشپ ہیلیکاپٹروں کی کمک حاصل ہے تربت کے قریب گوکدان سے گولیوں سے چھلنی ایک لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت گوہرام ولد ابراہیم کے نام سے ہوئی ہے جو تمپ آسیاباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے پولیس نے لاش اسپتال منتقل کی ہے تاہم قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف بولیدہ میں نیشنل پارٹی کے لیبر سیکرٹری حلیم بولیدی جان لیوہ حملے میں محفوظ رہے ہیں حملے میں ان کے تین ساتھی زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے حملہ اس وقت کیا جب وہ زردان کے علاقے میں پکنک منا رہے تھے کیج کے مرکزی شہر تربت سے تعلق رکھنے والے بلوچی زبان کے معروف گلوکار عبداللہ حسنہ بلوچ کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں وفات پا گئے عبداللہ حسنہ سال 2018 میں جگر کے عارضے میں مبتلا ہوئے اور گزشتہ سال شدید علیل ہونے کی وجہ سے انہیں کراچی میں علاج کے لیے لے جایا گیا اور حالی میں انہیں جگر کے پیونتکاری کا بتایا گیا تھا مگر غربت کے شکار عبداللہ حسنہ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس مہنگے علاج کے قابل نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ جمعہ کی رات وفات پا گئے میٹرک ہائی اسکول کو شکلہ تربت سے پاس کرنے کے بعد عبداللہ حسنہ بلوچی میوزک کی طرف راغب ہوئے تھے اور اپنی آواز کی وجہ سے وہ بلوچی میوزک کی میدان میں اہم ترین نام تھے سن سے پاکستانی خفیائے داروں کی ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے آقب چانڈیو ہفتے کی رات بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں آقب چانڈیو کو گزشتہ سال سات جولائی پہ ان کی گھر سے مسلح افراد نے اغوا کر کے لا پتہ کر دیا تھا آقب چانڈیو کی لباہقین نے ان کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے اس سے قبل بھی آقب چانڈیو بازیابی کے بعد دپارہ لا پتہ ہوئے تھے آقب چانڈیو کی لباہقین نے ان کی بازیابی کے لیے کراچی سمیت سنگ بھر میں احتجاجی مظہرے کیے پاکستان کی ایوانی بالا میں بلوچستان سے خالی ہونے والی بارہ نشستوں پر دو سو نو امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے گیرہ مارچ کو پاکستان کی ایوانی بالا سے سات جنرل دو ٹیکنوکرائٹ دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست پر منتخب سینیٹرز ریٹائرڈ ہو گئے ہیں جس کے بعد خالی شدہ نشستوں پر کل دو سو نو امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی گئی ہے جن میں دو سٹینڈوم کی بلوچستان عوامی پارٹی کے پرنس احمد علی، سرفراز احمد بکٹی، سعید احمد حاشمی، دنیش کمار، میر آسم، قرد گیلو، جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتزا ایڈوکیٹ، پاکستان تحریک انصاف کے نواب خان دومر، سردار خان رند ہمایو جوگیزئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے لشکری رئیسانی، غلام نبی مری، عبدالروف منگل، ساجد ترین ایڈوکیٹ سمیں دیگر شامل ہیں بلوچستان میں مجموع طور پر ایک سو انہتر ہیلتھ کیر ورکرز کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق چین کی طرف سے پاکستان کو ملنے والی سائنو فارم انصدادی کرونا وائرس ویکسین بلوچستان میں لگانے کا عمل جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کو ابتدائی طور پر پانچ ہزار ویکسین ملی ہیں جن میں سے اب تک کوئیٹا کے ہسپتالوں میں اٹھانوے لس بیلا کے علاقے اتھل میں ایک ہب میں تین کیچ دربت میں چھاسٹھ جبکہ دال بندین میں ایک ہیلتھ کیر ورکر کو ویکسین لگائی جا چکی ہے یہ تھی سارین بلوچ اب علاقہی اور عالمی خبریں خلیل وارڈلہ سے سنیے بندوبست پاکستان کیبر پکتنکوا کے علاقے جنوبی وزیرستان میں پاکستانی پوجھ کے چیک پوسٹ پر مسلح اپرات کے عملے میں چار ایلکار علاق ہوئے ہیں پاکستانی پوجھ کے شبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں پورسز اور مسلح اپرات کا مقابلہ ہوا اور اس دوران مسلح اپرات کی پائرنگ سے چار ایلکار مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پورسز کی جوابی پائرنگ کے نتیجے میں چار عملہ آور بھی مارے گئے عملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد پراسانی نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ عملے کے نتیجے میں پاکستانی پوجھ کے بارہ الکر حلاق اور متحد زکمی ہوئے محمد پراسانی نے ایک اور بیان میں کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جاپانی انجینئر ناکا مورا کے قتل میں ملوث ہے اور نہ ہی ٹی ٹی پی پاکستان کے علاوہ کہیں بھی پہال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسی کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے علامیہ کے مطابق سینٹ کے انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی پندرہ پروری تک جمع کرائے جا سکیں گے نامزد امیدواروں کی پیرس سولہ پروری کو آویزہ کی جائیں گی جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال سترہ اور اٹھارہ پروری کو ہوگی کاغذات نامزدگی سے متعلق اپیل بیس پروری تک دائر کی جا سکے گی امیدواروں کی نظر ثانی شدہ پیرس چوبیس پروری کو آویزہ کی جائیں گی افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے بتایا کہ کابل میں اقوام متحدہ کے قابلے پر عملے کے نتیجے میں پانچ افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق مشن یونامہ نے تصدیق کی ہے کہ اس عملے میں اقوام متحدہ کا کوئی اہلکار زکمی نہیں ہوا عملہ دارالحکومت کابل سے باہر سوروبی علاقے میں ہوا اس حوالے سے یونامہ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ افغانستان میں اقوام متحدہ کو کابل کے علاقے سوروبی میں ہونے والے عملے میں افغانستان پروٹیکشن سروس کے پانچ اہلکاروں کے علاقہ ہونے پر افسوس ہے عالمی قبر رسان ایجنسی اے ایپی نے قبر دی ہے کہ آسٹریہ کے صدر مقام ویانہ میں اقوام متحدہ کے جوری واش ڈاغ نے قبر دی ہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ دوہزار پندرہ میں اوے معاہدے کی کلاپورزی کرتے ہوئے یورینیم کی تیاری شروع کر دی ہے مذکورہ معاہدے کو دوہزار اٹارہ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے منسوق کر دیا تھا اس حوالے سے ایران کے اتیادی روس نے تیران سے امدردی کا اظہار کیا ہے دوسری طرف پرانس جرمنی اور برطانیہ نے ایران کی یورینیم میٹل کی پروڈیکشن کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے بینل اقوامی برادری سے کیے گئے وادوں کی کلاپورزی ہے پرانس جرمنی برطانیہ پر مشتمل ای تری ممالک نے مشترکہ علامیہ میں کہا ہے کہ ایران کی آلیا میٹلک یورینیم ابزودگی کی قبر نے کترے کی گھنٹی بجا دی ہے امریکہ نے اوسی باغیوں کی قیادت پر پابندی برقرار رکھنے کا پیصلہ کر کے کہا ہے کہ اوسیوں کے تین قائدین عبدالمالک الوسی، عبدالکالک اور عبداللہ الحکیم پر پابندیاں برقرار رہیں گی امریکی وزیر کارجا انٹونی بلینکن نے جمعے کو کہا ہے کہ اوسیوں کا نام دیشتگر تنظیموں کی امریکی پیرس سے باقاعدہ طور پر منگل کو نکال دیا جائے گا یہ پیصلہ انسانیت نواز کوششوں کی مدد کی امید پر کیا گیا ہے دوسری طرف بینل اقوامی انسانی حقوق کی اداروں کی طرف سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاب کیا گیا ہے کہ یمن میں اوسی ملیشیا نے دوہزار چودہ کے بعد اب تک دس ہزار تین سو نابالک بچوں کو جنگ کے لیے جبری طور پر برتی کیا ہے رپورٹ میں قبردار کیا گیا ہے کہ اگر اقوامی متحدہ کی طرف سے یمن میں جاری سیاسی بوران کا کوئی حل نہیں نکالا جاتا ہے تو اس صورت میں بچوں کے جنگ کا اندن بننے کے کترات مزید بڑھ سکتے ہیں عراق میں سیکورٹی اور دپا سے متعلق پارلمانی کمیٹی کے سربراہ محمد رضا آل ایدر کا کہنا تھا کہ ترکی نے عراق کی سرزمین کے اندر سردی پٹی پر قبضہ کر رکھا ہے آل ایدر نے جمعیرات کے روز عراقی چینل السومریہ کے ساتھ گپتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ عراق اور ترکی کے درمیان دوہزار آٹھ میں ایک معایدہ تیپ آیا تھا اس کے تحت عراقی سرد کے اندر دیشتگر تنظیموں کو وہاں سے باہر کیا جانا تھا تاہم اس معایدے کی مدت اور مساپت متین تھی یہ کاروائی ایک یا دو عبتوں سے زیادہ جاری نہیں رہنی تھی مگر ترکی نے اس کی پاسداری نہ کی اور سترہ کلومیٹر پٹی پر قابض ہے مایکرو ساپٹ کے صدر بریٹ سمت نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی آسٹریلیا میں اس قانون سازی کی مکمل امایت کرتی ہے جو گوگل اور پیس بک کو پابند کرتی ہے کہ وہ میڈیا اداروں کو ان کی قبروں کی اپنی نیٹورکس پر اشاعت کے بدلے معایزہ ادا کریں مایکرو ساپٹ نے دیگر ممالک پر بھی زور دیا کہ وہ بھی آسٹریلیا کی پیروی کریں دوسری طرف پیس بک اور گوگل نے دمکی دی ہے کہ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں اس وقت جو قوائد موجود ہیں اگر ان کو منظور کر کے اسے تحریری قانون میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو آسٹریلیا میں سرویسز بند کر دیں گے اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور سنتے رہیے ریڈیو زرمبش اردو کو موسیقی